بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آئیے آج پروڈنشل ریگولیشن کے آپریشنل بینکنگ آسپیکٹ کا آغاز کرتے ہیں اب تک ہم پروڈنشل ریگولیشن کے وہ تمام آسپیکٹس لیے جس میں ایس ایمیز کے سیگمنٹس کو لیا گیا تھا چونکہ ہمیں اٹیمیٹلی آپریشن کی طرف آنا تھا اس لیے آپریشن کے اس سیگمنٹ کو آپ بڑے احتیاط سے اور بڑی دھیان سے دیکھئے گا اس میں آلموسٹ سٹیٹ بینک نے آپریشن کے وہ تمام وہ تمام ایشوز ریزولو کرنے کی کوشش کی ہے لیجیٹی میٹیڈ آپریشن کے لیے فور کنڈکٹنگ دا لیجیٹی میٹی لیجیٹی میٹیڈ آپریشن ریگولیشن نمبر ون آپریشن کا ریگولیشن نمبر ون جو ہے وہ متعلق ہے وہ متعلق ہے انڈرٹیکنگ آف کیش پیمنٹ کیش پیمنٹ آوٹسائیڈ بینکز کیش پیمنٹ کیش ریسیٹس بلکل نہیں ہوں گی بینک اپنی ڈیپوزٹس کی مارکٹنگ کے لیے مختلف جگہوں پر جا کر کیش کی کلیکشن کرتے ہیں اور انتہائی بد احتیاطی کے ساتھ وہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے بینک کی برانچ میں اس کے لیے پروڈنشل ریگولیشن آپریشن ون میں سختی سے منع کیا گیا ہے صرف ایگزیمشنز ایٹی ایم کو دی گئی ہے ایٹی ایم کے کچھ ریموٹ یونٹس بھی ہوتے ہیں مثلا آپ یہاں ملتان میں دیکھیں نشتر میڈیکل کالج میں نشتر میڈیکل کالج کی برانچ میں ایٹی ایم ہے اور ریموٹ ایڈیا جو تقریباً دو سے ڈھائی کلومیٹر دور ہے وہ اپریشنز ایسے ایٹی ایم کی اپریشنز کی باقیدہ اجازت دی گئی ہے ریگولیشن اپریشن ون میں اس کے علاوہ بینکس کے لیے سیجیسٹ کیا ہے سٹیٹ بینک میں کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر آپ کلیکشن میتھڈ اختیار کیجئے جہاں پر کہ آپ جتنی بھی ایمانٹ ہو وہ کلیکشن کے ذریعے کٹھی کیجئے ہاں اگر فنڈز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو سیکیورٹی میئرز کے لیے پھر آپ آؤٹسورس ایجنسیز کی سرویسز حاصل کیجئے آؤٹسورس ایجنسیز میں کیش کمپنی کیش ٹرانسپورٹیشن کمپنیز آپ نے دیکھی ہوں گی ان کو باقیدہ ان کی سرویسز کو لیا جاتا ہے آئیے اب ونڈو ڈرسنگ کے اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں ونڈو ڈرسنگ مینز فیبریکیشن ان فیننشل سٹیسٹکس فیننشل سٹیسٹکس میں فیبریکیشن یا بوگس سٹیسٹکس یا بوگس ریزرٹ شو کرنا ونڈو ڈرسنگ کہلاتا ہے فائنانس میں ونڈو ڈرسنگ ویسے بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آف آڈٹنگ میں بھی یہ ایک فیننشل کرائم کے طور پر لیا جاتا ہے بینکس اور ڈی ای فائیز کو اس بات سے سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی طور بھی کسی طور بھی اپنے کسی ریزرٹس میں ونڈو ڈرسنگ نہیں کریں گے اپنے ریزرٹس میں کسی طور بھی ونڈو ڈرسنگ نہیں کریں گے کسی بھی فائنانسل سٹیٹمنٹ میں خاص طور پر کیر شیل بھی تیکن ان شوئیگ دا کیر شیل بھی تیکن ان شوئیگ دا مصیر نون پر فارمینگ لوان اسٹس پرویزنگ پروفت انٹر برانچ انٹر بینک اکاوانٹس اچی طور پر جی سٹینٹس ریزرٹس ریزرٹس اپریشن 3 it is regarding re-conciliation of interbank accounts interbranch accounts and settlement of suspense accounts entries ladies and gentlemen banking operations میں یہ بہت خوفناک اور بہت ہی خطرناک segment ہے non-reconciliation of interbranch یا interbank accounts اصل میں potential regulations میں اس کی framing اس وجہ سے بہت ضروری ہو گئی تھی کچھ بینک میں دس دس سال سے interbank اور interbranch accounts 20 سال سے un-reconciled پڑے ہوئے تھے potential regulation میں سوائے چند head of accounts کے تمام معاملات میں reconciliation of interbranch accounts کی سختی سے ہدایت کر دی گئی ہے اور within 30 days ایک account اپنے principal account کے ساتھ اس کی matching ہوتی ہے آج یہ reconciliation کے concept کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں کہ تمام accounts خاص طور پر bank کے head office accounts جو ہیں bank کے head office accounts کو خاص طور پر ایک طرح سے لیا جاتا ہے کیسے لیا جاتا ہے ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ interbranch accounts میں bank bank کے جتنی بھی برہان چیزیں ان سب کا account main server پر head office میں ملین ہوتا ہے اس کو head office account بھی کہتے ہیں حبیب bank میں اس کو paak account کہتے ہیں نیش bank میں اس کو head office account کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس account سے جتنا بھی لینا دینا ہوگا main account سے وہ within 30 days اس کی reconciliation بہت ضروری ہے مزید آپ ہم نے اس کو بہت احتیاط سے اور بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اس کے باوجود بھی اگر اس میں کوئی بات clear کرنے والی نہ ہو تو کائنلی مجھے بتائی آئیے جی operations regulation number four دیکھتے ہیں maintenance of assets in پاکستان تمام banks اور ڈی ای فائیز کے لیے operational regulation number four کے لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ banks اور ڈی ای فائیز جو پاکستان میں operate کرتے ہیں اسی پرسنٹ کم اسی پرسنٹ اپنے assets جو ہیں created by it جو انہوں نے یہاں پر establish create کی ہوتے ہیں against such time and demand liabilities یہاں پر time demand time اور demand liabilities کو بیسے کم تفصیل سے اس پر discuss کر چکے ہیں mid سے پہلے لیکن اب دی سن لی جیے کہ deposit جو بینکوں کو deposit جمع کراتے ہیں اس کے دو قسمیں ہو main there are two types time liabilities اور demand liabilities banker کے لئے deposit جو ہے وہ liability ہوتے رہے time liability سے مراد وہ deposit جو time framework کے مطابق accept کیا ہے یعنی fixed deposit term deposit اور دوسر ایسے deposits جن میں time کی encashment کو bindings دی گھلی اور demand deposit یاد رکھیں time demand ratio ہر مہینے state bank declare کرتا ایک specific period کے بعد declare کرتا ہے مثلا 70 30 60 40 80 20 تو جو زیادہ ratio ہوتی ہے وہ demand کی ہوتی ہے اور کم ratio time کیا اگر یہ 75 25 ہے تو 25 time ratio اور 75 demand deposit creation right اس میں اس میں آپ کو ہر لحاظ سے دیکھنا ہے کہ 80% آف آف ٹوٹل ایسیٹ جو ہے وہ اس کو پاکستان میں ہی رکھنے ہوں گے پاکستان میں ریٹین کرنے ہوں گے یہ پارٹ اے کے فارم پارٹ اے میں مینشن کیا گیا ہے اس کے بعد ایسیٹ دیکھیں میں نے ارز کیا کہ جہاں ایسیٹ کزی کر آتا اس کا مطبع بینک لونس عام عام طور عام طور assets held abroad by any dfi shall not at any point exceed 20% جو پاکستان سے بہر assets ہیں بینکوں کے وہ 20% سے زیادہ 80% پاکستان میں 20% overseas یا پاکستان سے بہر all other assets finance from sources other than time اور وہ تمام assets جن کا source time or demand ڈیپوزٹس نہیں ہوتے shall be held within پاکستان وہ سختی سے پاکستان میں ہی held کرنے ہیں right the purpose in mentioning in the form x سوال یہ کہ form x میں کیوں mention کے so that proper documentation ہو جائے proper documentation ہو جائے اور ڈینکس اس کے پابند ہوں کہ وہ form ایکس میں جو time or demand لیابلیٹیز کا ایٹی پرسنٹ اور ٹونٹی پرسنٹ شو کرتے ہیں وہ اس کے پابند ہو ڈینکس پوڈنشل ریگلیشن نمبر فائیو جو ہے آپریشن میں بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ پوری پی آرز کی جان ہے اصل میں یہ ریگلیشن ایفی ٹونٹی فائیو کے بارے میں ایفی ٹونٹی فائیو کا میں آپ کو تعرف کرا دوں اٹھائیس مئی انیس اٹھانوے نائنٹین نائنٹی ایٹ کو پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو اس دن اس ڈیٹ میں تمام فورن کرنسی ڈیپازٹ کو فریز کر دیا گیا تھا اس فریز کے بعد یہ ڈیپازٹ ایک طویل عرصی تک فریز رہے اور ان کو ٹائٹل دیا گیا ایف ای ٹونٹی فائیو کا اور یہ ریگلیشن آرو فائیو جو ہے ایفی ٹونٹی فائیو ہی کے بارے میں ہے ٹھیک ہے جی یہ بتایا گیا ہے پینکس shall be free to use such ڈیپازٹ for their trade related activities یہ trade related activities سے مراد foreign trade اور trade کسی کسی trading کی bank کو central bank کی طرف سے جازت نہیں foreign trade trade related activities میں bank foreign currency deposit استعمال کر سکتے ہیں provided the exchange risks are adequately covered کہ exchange risk جو ہے وہ properly cover ہو یعنی dealings otr ہو یا dually insured ہو اور دوسرے اور دوسرے hedging mayors لیے گئے ہو and a square position is maintained اور bankوں کی square position سے مراد کہ جب bank شام میں اپنے deposit counters close کریں تو ان کی selling اور buying برابر ہو اور ان کی کوئی position نہ set buying unreconsiled نہیں ہونی چاہیے mismatch نہیں ہونی چاہیے right ladies gentlemen fe 25 کے بارے میں مزید operational instructions ہیں جو خالص certain banking information سے متعلق ہیں ہمارے level پر جس level پر ہم operational banking کو learn کر رہے ہیں اتنا ہی کافی ہے میں اس کا تمام transcript اور دوسرا matter آپ کو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ mail کر دوں گا خوش رہیں آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے کرونا کے اس دور میں کرونا کے اس سینریو میں اپنے آپ کو محفوظ رکھئے ایسو پیز کا خیال رکھئے اللہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فکمائے شکریہ بہت ساری